اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخی ما يحب لنفسه رواه البخاری ومسلم رحمهم اللہ محترم حضرات وخواتین سیریز لا يؤمن احدكم یعنی وہ شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جو اس سلسلے کی آج کی کڑی میں آپ احباب کی خدمت میں سی بخاری اور مسلم رحمہم اللہ کی روایت کردہ یعنی متفقن علی حضرت انس بن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ لیکن حاضر ہوا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يؤمن احدكم تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا حتی يحب لیاخی ما يحب لنفسی جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کریں جس کو کہ اپنے لیے پسند کرتا ہے تو جب تک اپنے بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند نہ کریں جس کو کہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے تو وہ جو مومن کامل نہیں ہے وہ انسان جو اپنے لیے تو کچھ پسند کرتا ہے اپنے لیے اچھائیوں کو چاہتا ہے پر اپنے بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے نہیں چاہتا ہے حضرات بہت ہی معناخیز اور اہم حدیث ہیں چھوٹی سی حدیث ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے بہت عظیم ہیں اپنے لیے جو چھاتے ہیں اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چاہیں یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بھائی ہیں المسلم و آخ المسلم ایک مسلمان بہن دوسرے مسلمان بہن کے لیے بہن ہیں اور اسلامی اعتبار سے ایک مسلمان مرد مسلمان بھائی کے لیے بھائی اور بہن کا رشتہ رکھتے ہیں لہذا جب ہم اپنے لیے کسی چیز کو پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے پسند کریں یعنی سارے مسلمان مرد و خواتین کے لیے پسند کریں حدیث کا بہت سیدھا سادھا مطلب یہی ہے کہ اپنے لیے جو چاہتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی چاہو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میں ایک چیز کو پسند کرتا ہوں لیکن آپ کو وہ چیز پسند نہ ہو تو کیا یہ بھی اس میں آئے گا نہیں یہ چیز اس کے اندر نہیں ہے ہو سکتا آپ کو کوئی چیز پسند ہو مجھے نہ ہو تو آپ بھی میرے لیے وہی چیز پسند کریں گے مجھے کوئی چیز پسند ہو لیکن آپ کو وہ چیز پسند نہ ہو یہ الگ چیز ہیں اصل مسئلہ ہے کہ انسان کے اندر جو ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں ترقی کروں میں اچھا رہوں مجھے اپنے پسندیدہ چیز ملیں مجھے یہ چیز پسند ہے آپ کو یہ چیز کھانے کو پسند نہ ہو تو یہ چیز میں آپ کو زبردستی نہیں کھلاوں گا میں یہ چاہوں گا کہ مجھے جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے آپ کو بھی وہ چیز مل جائے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو سمجھا سکا حدیث کو اور بھی واضح انداز میں سمجھنا چاہیں جو ہم اپنے لئے چاہتے ہیں دوسروں کے لئے وہی چاہیں ہم چاہتے ہیں جنتی بنیں ہم بھی دوسروں کے لئے چاہیں کہ دوسرے بھی جنتی بنیں اور اس کے لئے دیکھیں سارے انسان بھی ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں کیونکہ سارے کے سارے کلکم من آدم آدم سے ہو اللہ نے سورة الحجرات میں ساری انسانیت کو ایک مرد اولد سے پیدا کیا ہوا بتایا فرمایا یا ایہا الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرِ وَأُنثَ اے لوگو سارے لوگوں کو خطاب کیا اے لوگو ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور عورت سے تو آدم اور ہوا کے اعتبار سے ساری انسانیت ایک ہے بھائی بہن کی طرح ہے تو جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایمان و عقیدے والے بن جائیں جنتی بنیں اللہ کے یہاں پر سرک روحو آخرت میں کامیاب ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کے لئے وہی چاہیں مسلمان اگر دوسروں کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہماری تعداد میں اضافہ ہو مقصد یہ ہوتا ہے یہ حدیث ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحیح ایمان و عقیدے کے حاملین ہیں تو دوسرے بھی صحیح ایمان و عقیدے کے حاملین بنیں جو ہم پلین یہ چاہتے ہیں دوسروں کے لئے بھی وہی چاہیں یہ ایمان کی علامت ہے ہمیں جو دین و اسلام ملا ہے وہ دوسروں کو بھی ملے ہمیں جو خزانہ ملا ہے وہ دوسروں کو بھی ملے ہمیں جو فائدہ حاصل ہوا ہے وہ دوسروں کو بھی حاصل ہو پھر اسی طرح سے یہ غیر مسلموں کے لئے ہوا کہ ہم چاہیں کہ وہ بھی مسلمان بنیں وہ بھی صحیح راستے پہ آ جائیں یہ ان کے ہمدردی اور خیرخواہی میں کہ ہم اگر اللہ کے پسندیدہ دین کے ماننے والے ہیں تو وہ بھی بن جائیں یہ ایمان کی علامت ہے اور جو انسان یہ نہیں چاہتا ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے اسی طرح سے مسلمانوں میں سے جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں گمراہ ہیں ہم ان کے لئے بھی یہی چاہنا کہ وہ بھی صحیح راستے پہ آ جائیں صحیح دین و عقیدے کو اپنا لے اللہ اس کے رسول کے صحیح طریقے کے ماننے والے بن جائیں تاکہ وہ بھی وداد و خرافہ سے بچ جائیں ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ترقی کریں ہم دوسروں کے لئے بھی وہی چاہیں کہ وہ بھی دنیا میں ترقی کریں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بال بچے ترقی کریں آگے بڑھیں ہم دوسروں کے لئے بھی وہی چاہیں کہ ان کے بال بچے بھی ترقی کریں آگے بڑھیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بال بچوں کو اچھا رشتہ ملے تو ہم دوسروں کے لیے بھی وہی چاہنا کہ ان کو بھی اچھا رشتہ ملے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی غیبت و چگل خوری نہ کریں تو ہم بھی کسی اور کی چگل خوری اور غیبت نہ کریں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری چیزوں پہ کوئی ڈاکہ نہ ڈالیں تو ہم بھی کسی اور کی چیزوں پہ ڈاکہ نہ ڈالیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت و عبرو سے کھلوار نہ کریں تو ہم بھی کسی کی عزت و عبرو سے کھلوار نہ کریں ہم چاہتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالی ہمیں سکون و اتمنان کی زندگی دیں تو ہم بھی دوسروں کی اتمنان اور سکون کی زندگی کے متلاشیہ اور خواہہ بننا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ دیکھئے کہ دنیا میں کوئی ہمارے دشمن نہ بنے تو ہم بھی کسی سے دشمنی نہ کریں غرص ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں اچھا رہیں اچھا کھائیں پیے رہیں تو ہم دوسروں کے لئے بھی وہی چاہیں یہ ہی حدیث کا مطلب ہے لیکن ہوتا کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھا رہیں لیکن دوسرے برواد ہو جائیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بال بچے بہت آگے بڑھے ترقی کریں لیکن دوسروں کے بچوں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ وہ ترقی نہ کریں ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہت آگے بڑھیں ہمارے بچوں کا اچھا رشتہ ملے لیکن دوسروں کے پاس اگر اچھا رشتہ آئے نہیں ہے مکمل مومن وہ ہو نہیں سکتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چاہیں جو اپنے لیے چاہتے ہو اپنے لیے چاہتے ہو کہ ہم ترقی کریں آگے بڑھیں ہم اچھا رہیں تو دوسروں کے لیے بھی وہی چاہو یہی حدیث کا مطلب ہے اور اگر کسی کے دل میں یہ چیز نہیں ہے صرف اپنا اپنا اپنایت ہے انانیت ہے خود غرض ہی ہے تو خود غرض انسان اپنے لیے صرف چاہنے والا دوسروں کا برا چاہنے والا انسان مومن کامل نہیں ہے تو شخص جو مومن کامل نہیں ہے ان میں سے وہ جو صرف اپنے لیے بھلائیوں کو چاہتا ہے دوسروں کے لیے بھلائیوں کو نہیں چاہتا ہے ایسا انسان مکمل مومن نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ سارے مسلمان بھائے بھائے بن کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاب الفت و محبت کے ساتھ رہیں ایک تکافل اور ایک اجتماعیت کے ساتھ رہیں ایک دوسرے کے سکھ دکھ درد میں شامل ہو ایک دوسرے کے خوشی میں شامل ہو اس لیے دیکھئے اسلام پانچ وقت نماز کو فرض قرار دیا جماعت کے ساتھ کیوں؟ تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ اجتماع ہو ایک دوسرے کے حالات معلوم کریں ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کے دن بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے تاکہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے حال چال معلوم کریں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہیں چند دن کوئی نماز کے لئے نہیں آیا تو معلوم کریں کہ کیوں نہیں آیا ہے کیا ہوا ہے کیا مجبوری ہے ان کے لئے ان کے خیر کے لئے دعا کریں یا دوا بھی کریں اور ان کے اگر ضرورت کچھ ہے تو ضرورت کو پورا کریں یہ اسلام چاہتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی اور میل ملاب اور الفت و محبت کے ساتھ رہیں لیکن اسلامی سمادر سوسائٹی میں بھائی چارگی کا اتنا زیادہ احتمام ہے اور اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائیں کھونہ گو مسروفیات تھی بہت سارے مسائل تھے مسلمانوں کے سامنے بہت سارے مسائل درپیش تھے کیوں ایک ملک چھوڑ کے اپنا وطن چھوڑ کے سب کو چھوڑ چھاڑ کے نئی جگہ پر آئے ہیں لیکن ساری مسروفیتوں کو بالائے تاک رکھ کر سارے مسائل کو ایک طرف رکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ تکافل اسلامی اجتماعیت اور بھائی چارگی ایک مہاجر ایک انسار کو لیتے اور کہتے کہ دیکھو دونوں تم اسلامی بھائی ہو اس کی ہر ضرورت پوری کرنا تمہاری ذمہ داری ہے اس کے خوشی غمی اس کے دکھ سک درد میں کھلانا پلانا رہائش نان نفقہ سکنا ہر چیز کے ذمہ داری تم انسار کی ہو یہ مہاجرین ہے قربانی دے کر آئے اور انسار نے بھی اسی طرح کی مدد بھی کی ہے یہ ایسا ایک معاشرہ ہونا چاہیے انسار نے اپنے لیے جو چاہا مہاجرین کے لیے بھی وہی چاہیں وہ مہاجرین بھی اپنے لیے وہی چاہیں جو انسار کے لیے چاہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہی معاملہ تھا اور اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ایک انسار اپنی چاہت اور پیار سے شادی کیا اس کی دو بیوی ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی اسی چاہت یہ سب سے بڑی قربانی ہے تاریخ کے یاد رکھے کہا کہ دیکھو میں چاہتا ہوں اب تم کو جو پسند ہے دونوں میں سے اس کو کہو کہ میں اس کو طلاق دیتا ہوں عدد گزارنے کے بعد تم نکاح کر لینا اللہ اکبر رضی اللہ عنہم ورضاہم یہ ہیں اپنے لیے جو چاہتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی چاہو یہی گویا کہ اس حدیث کا مطلب ہے اور مفہوم ہے تب ہی جا کر ایمان مکمل ہو سکتا ہے اور ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ہم اپنے لیے وہی چاہیں جب تک کہ ہم بھائی کے لیے وہی چاہیں جو اپنے لیے چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ مسئبت میں مبتلا ہے کوئی ہمارا ہلپ کریں تو ہم بھی کسی کے مسئبت کے وقت میں جا کے ہلپ کریں ہم چاہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں کوئی مجھے دیکھنے آئے تو میں جب صحیح سلامت تھا ہم بھی چاہیے کسی اور اپنے بھائی کو بہن کو دیکھنے چاہیں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ سپورٹ میں آکے کھڑے ہوں تو ہم بھی جا کر کسی اور کے سپورٹ میں کھڑا ہونا چاہیے یہ ایمان کی علامت ہے بہرحال اسی طرح سے آپ دیکھتے جائیے جو بھی ہیں جو بھی ہیں دنیا آخرت کے خیر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے لئے ہو اور شر سے ہم محفوظ رہیں تو ہم بھی دوسروں کیلئے ہی چاہیں کہ ہر طرح کے خیر سے وہ مال امال ہو اور وہ شر سے محفوظ رہیں اس کا ایک بڑا فائدہ کیا ہوگا ہم اگر کسی مسلمان بھائی اور بہن کو دعا دیتے ہیں اس کو ایک انسان کی دعا ملی ایک بندے کی دعا ملی ایک گنے گار کی دعا ملی لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا نبی نے فرمایا اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو پیٹ پیچھے دعا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس کے سرانے پر مقرر کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُك وَلَكَ مِثْلُك اس کے لئے بدعا کرے تو فرشتے وہ یہ کہیں گے کہ تمہارے لئے بھی وہی ہو تمہارے لئے بھی وہی ہو اور نبی نے کہا کہ اگر وہ اس کی بدعا کے مستحق نہیں ہے اس کی بدعا اسی کو پر لاٹ کے آتی ہے بدعا اللہ کے بعد جاتی ہے اللہ کہتا کس کی زبان سے نکلی ہوئی بدعا جس کو دی گئی ہے وہ مستحق نہیں ہے بدعا کہتی میں کیا کروں کہا کہ جہاں سے نکلی ہے وہی واپس چلے جا اس کی بد دعا اس کو لگتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی مسلمان کو بد دعا دینے سے بچے اس کو نیک دعا دے اچھی دعا دے کیونکہ اچھی دعا دیں گے تو ہمیں فرشتے دعا دیں گے ہمیں فرشتے دعا دیں گے ہم دوسروں کو دعا سے نواز دے رہیں فرشتے ہمیں دعا دیں گے حدیث کا بہت ہی جامع اور بہترین مفہم یہی ہے کہ ہم اپنی لیے جو چاہتے ہیں اپنے بھائی کے لیے وہی چاہیں اور اسی طرح سے دیکھئے اکترمیسی کے روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا وَحَبُّ لِنَّاسِ مَا تُحِبُّ اَحِبَّ لِنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِك تَقُنْ مُسْلِمَا تم اپنے لیے وہی چاہو جو اپنے بھائی کے لیے چاہتے ہو تو تم مسلمان ہو جاؤگے تو کامل مسلمان اور کامل مومن وہی ہے جو اپنے لیے وہی پسند کرتا ہے جو دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے سلفِ صالحین میں دیکھئے بہت ایسے واقعات بے شمار ہیں بے شمار واقعات ہیں یرموک جو قادسیہ میں بہت زبردست جنگ لڑی گئی حضرتِ عمر کے زمانے میں وہاں کے ایک واقعہ ہے جنگ کے میدان میں زخموں سے چور ہے سب لوگ اور پانی پانی کے لیے ترس رہے ہیں پانی کا ایک پیالہ لائے گیا پانی کا پیالہ لائے گیا پانی پینے گئے اتنے میں تاریخی روایت ہے اختلاف کی گنجائش ہے اتنے میں بازو سے آواز آئی کہ مجھے پانی چاہیے دیکھو یہ ایمان کی علامت ہے کہا کہ مجھے پانی پسند ہے لیکن میں اپنے بھائی کو ترچی دیتا ہوں مجھے میرے لیے جو پسند ہے اپنے بھائی کو پہلے پلاو اس کے پاس گیا تو بازو سے آواز آئی اسے کرتے کرتے آخری آدمی تک پہنچا پہنچتے تک اس کا انتقال ہو گیا وہ جامع شہادت نوش فرما گیا وہ اپس آ رہا تھا ریورس ہو رہا تھا تو دیکھا کہ ایک ایک کر کے سب وفات پا چکے ہیں سب شہید ہو چکے ہیں یہ ہیں اپنے لیے وہی چاہو جو اپنے بھائی کے لیے چاہتے ہو بھائی کے لیے وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو اس امت کے بہت بڑے ترجمال القرآن مفسر قرآن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازات بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے جب ایک آیت کا علم ہوتا ایک آیت کا ایک تفسیر کا علم ہوتا تو میرے دل میں یہ خواہش ہوتی کہ سارے مسلمانوں کس کے علم ہو جائے یعنی کہ مجھے علم ہو مجھے ملے ملے اور دوسرے جاہر لائے نہیں جو ہم چاہتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی چاہیں ایسے بے شمار مثالیں ہیں دعا رب العالمین سے اللہ تبرکتالہ ہمیں اور آپ کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالی سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں اور مسلمانوں میں الفت محبت بھائی چارگی اور اخوت پائدہ فرما دیں اور اس حدیث پر عمل کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دوانے الحمدللہ رب العالمین سوانک اللہ بحمد اشہد اللہ علیہ اللہ انت استغفر وکا توب علیکو صلی اللہ علیہ محمد اسلام علیکم اللہ علیہ وآلہ وسلم